موسیقی دوستو پروگرام آج دیگار لکھے توڑی سیوچ حاضر ہیں میں ہاں اروندر سنگھ پٹی جو میں اگر دوسری سارے جاندے ہو کہ ایس پروگرام اسی کے اندر سرکار دیاں سرکار دیاں انہاں نیتیاں تے چرچہ کر دیاں انہاں پروگراماں تے چرچہ کر دیاں جڑے نویں انٹریڈیوز کیتے جاندے ہیں ایسے طرح دی ایک چرچہ اسی آج بھی لیکے گئے ہیں ساڑے دیشواستے ساڑے دیشواستے ہوں اسے بہت خوشی دیگال ہے کہ فائیب جی سیوہ کل پردان منطری اندر اندر موڈی ہیں انہوں نے لانچ کا دیتی ہے دراصل اندر اندر موڈی ہونا دا جڑا ڈیجیٹل انڈیا دا سپنا سی ہالی ہالی پورا ہو رہا ہے تے اپنے مقام وال وضع جا رہا ہے اسی پارتوہ سی بڑے خوش نصیبہ کہ سانو پردان منطری اندر اندر موڈی ورگے جہے اگاں بدو لیڈر میں رہنے جنہ نے سانو دنیا چے نال ساری دنیا نال چل کے موڈے نال موڈا جوڑ کے چلندہ ایک رستہ دکھایا ہے تے انہوں نے ایک رستہ ہے فائیب جی فائیب جی جس طرح کہ تسیل سارے جان دے ہو کل پردان منطری اندر اندر موڈی ہونا نے پردان منطری اندر اندر موڈی ہونا نے پردان منطری انہوں لانچ کیتا ہے تے آج دا سڑا جڑا وشہ ٹائٹل رکھیا گیا ہے وہ بھی یہ ہے کہ فائیب جی سیوہ دور سنچار دا دیش واسیانو توفہ اس بارے سے چرچہ کریں گے توفہ اسی اس کر کے کیا ہے کیونکہ تے ہاراں دا موسم آ رہے ہیں توفہ اندر لینڈن دا سلسلہ شروع ہوئے گا تے پردان منطری اندر اندر موڈی ہونا سارنو دیش واسیانو اے بڑا خوبصورت توفہ دیتا گیا ہے فائیب جی پارے گل کرنواستے میرے نال دو مہمان بیٹھے ہیں میرے بلکل نال بیٹھے ہیں میڈم آنکیتہ بدعاون اپلج میڈم اسسسٹن پروفیسر نے الپیوج تے سوفٹ ویر انجینئر نے میڈم تاڑا بہت بہت سواگت ہے ساڑے دوجہ مہمان منو پال شرمہ جی نے اے اگے پترکار نے تے چلند معاملے بارے کافی چاند کری رکھتے ہیں منو جی تاڑا بھی بہت بہت سواگت ہے بہت بہت شکریہ جی دعا میں مہماننا ہوں اسی چرچہ کریں گے فائیب جی بارے جڑا کل پردان منتری نرندر موڈی ہونے لانچ کیتا ہے میرا سب تو پہلا سوال میڈم آنکیتہ جنو ہے آنکیتہ جی ساڑے درشکان ہوئے داس دیو کہ فائیب جی ہے کی سوڑا جہاں ڈیٹیلچ دس ہو یہاں مطلب کی ہے فائیب جی فائیب جی سب تو پہلا فیفت جنریشن جڑے کی موبائل نیٹورک دی سیوا ہے فائیب جی سیوا نرندر موڈی جی نے کالی لانچ کیتی ہے صرف حجی تک آل آور انڈیا صرف تیران شہرانچ لانچ کیتی گئی ہے جدے بیچ میٹرپولٹین سیٹیز آجنجی ہیں جتنا دلی بینگلہور اتو علاوہ پونے احمد آباد چندگر وک وک چندگرچ بھی لانچ ہوئی ہے جی احمد آباد چھوی سرکار تا کہنا ہے کہ اگلے سال 2003 تاک 3 دسمبر تاک ایسے وہاں پورے دیش ساپک ہوگی ساپک سال بعد سارا دیش ہی 5G نیٹ ورکنگ دے اندر آجے گا میرا جدا سوال سیگا کہ 5G تا مطلب کیا ہے 5G 5th generation ادرا جدا سب تو پہلنا 1990 ویچ 2G آیا سیگا ٹھیک ہے پھر 2004 جی دس bonuses 4 جی دس دا جلانچ کی سور پاکت گا بارہ سال بعد سلوان لندنsix بارہ سال بارہ سال کا پلاک س mencionar سنن stickarah اس واسی پچھانگا کہ تنکی لگ دا ہے ایک پترکار ناتے 5G launch ڈا کی فائدہ ہوئے گا سان اپاعت ہے دیکھو ساڑھی اجاد ملک گھن وچ ڈیش ڈیش دیویچ جدو جدو کرانتیاں ہی آنے نا پہلا حرد کرانتیاں جدگ ASH کرانتی آئی ایک ایلوت اسی کے نیٹورک کرانتی وال ودہ ہویا ملک ہے فائیو جی دی سیوہ جیڑی اپ لبد کروائی گئی ہے دیش دے وچ کا علمان نے پردان منطری جی نے ایدی شروعات کیتی ہے جدہ میڈم انہوں نے دسیا کے پہلے چراندے وچے تیرہ جیڑے مین شہر ہے گئی انہوں سے دیتی گئی ہے دیکھو ایدی نارکے انہوں اسی کرانتی کہہ سکتے ہیں گئی اور ٹائم چلا گیا جدہوں اسی کوئی ویڈیو دیکھنے دی کوشش کردے ساں تو اوڈ ڈاؤنلوڈ نسی ہوتا او کمی جاندہ سی اور ویٹ کرنی پیندے سی پھر اس تو بعد اے ہندہ سی پیجی اتھے نیٹورک آ رہا ہے گا اتھے نیٹورک نہیں ہوتا ہے کوئی فون فڑ کے باہر نو جا رہا ہے گا کوئی کوٹھے باہر نو جا رہا ہے گا چوارے چڑھ کے بیٹھا ہے فائیو جی اور دی نارے یہ جی کرانتی آئے گی کہ ڈاؤنلوڈنگ دی جڑی سمجھ سے آیا ہے وہ دور ہو گیا انٹرنیٹ فاسٹ ہو گیا جو تو کوئی چیز فاسٹ ہے بہت تیور گتی دی نارے تھوڑے لیاستے اویلیبل ہو رہی ہے تو انٹرنیٹ میڈیا جیڑا ہے تو انہوں ایک جانکاری دیندہ ایک پلیٹ فارم ہے جو تو اوڈے تے بہت سرفتار دی نارے جانکاریاں تو انہوں مل رہی ہیں جی تے ہر فیلڈ دے ویچ تو انہوں لاہے وند ثابت ہوئے گا سو میرے صاحب دیندہ فائیو جی نیٹورک جیڑا انڈیا دے ویچ آویلیبل ہونا ایک کرانتی تو کٹ نہیں ہے اور جی میں کہ پردان منتری جی نے کہا ہے کہ انہوں پورے دیش دے ویچ اپلاب دکرا دیتا جائے گا اس تو بڑی گلتا ہوئی نہیں سکتی انہوں ایک کرانتی دے دورتے لینا چاہیدہ ہے سرکار نوں اے دے واستے بہت تنواد دی ہونا چاہیدہ سارے ملک نوں کہ اے سی واجڑی اے ساڑے اپلاب دھون چاہ رہی ہے پردان منتری اندر 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 موڈی جی دے ایک کلپ ہے اوہ سیتان شیئر کرنا چاہتے ہیں موسیقی اکتوبر دوہجار بائیس یہ تاریخ اتحاس میں درج ہونے والی ہے دوسرا یہ نوراتری کا پروہ چل رہا ہے شکتی اپاسنا کا پروہ ہوتا ہے اور اکیس بھی جدی کی جو سب سے بیڑی شکتی ہے اس شکتی کو نئی اوچائی پر لے جانے کا آج بھی آرم ہو رہا ہے آج دیش کی اور سے دیش کی ٹیلی کوم انڈرسٹری کی اور سے ایک سو تیس کروڑ بھارتوازیوں کو 5G کے طور پر ایک شاندار اپہار مل رہا ہے 5G دیش کے دوار پر نئے دور کی دستگ لے کے آیا ہے 5G اوثروں کے انت آکاش کی شروعات ہے میں پرتیک بھارتوازی کو اس کے لیے بہت بہت بدھائی دیتا ساتھیوں میں گورو سے بھرے ان چھنوں کے ساتھ ہی مجھے خوشی اس بات کی بھی ہے کہ 5G کی شروعات میں گرامین سکولے کے بچے بھی ہمارے ساتھ سہباگی ہے گاؤں بھی سہباگی ہے مجدور گریپی سہباگی ہے ابھی میں یو پی کے گرامین سکول کی بیٹی 5G ہولوگرام ٹیکنالوجی کے جریعے روب رو ہو رہا تھا جب میں دوہزار بارہ کے چناؤں میں ہولوگرام لے کر کے چناؤں پرتیار کر رہا تھا تو دنیا کے لیے عجوب آ تھا آج وہ گرگر پہنچ رہا ہے میں نے محسوس کیا کہ نئی تقنیق ان کے لیے کس طرح پڑھائی کے معنی بدلتے جا رہی ہے اسی طرح دوستو دوسری پردان منطری نرندر موضی ایک چھوٹا دیا کلپ دیکھا ہے جدچ انہوں نے 5G بارے اعلان کیتا ہے تو دوسری دیکھا ہوگئے کہ پردان منطری نرندر موضی بہت زیادہ خوشوی نظر آئے بڑے مار نال پرے ہوئے سی او دا کارن ایک اے بھی ہو سکتا ہے کہ ازادی دا امرت مہا اٹسو ایسو لے چال رہے ہیں پچھتر سال ساڑے ازادی نو پورے ہو گئے اسے سامید دران ازادی دے ایس امرت مہا اٹسوچ کے اندر سرکالوں جڑی ہیں نمیان نمیان سکیما لاغو کیتے ہیں جاری ہیں پیش کیتے ہیں جاری ہیں 5G اونا چو ایک ہے سو اسے اپنی چرچہ جاری جاگ دیں میڈم میں نوی دستو کہ 5G 4G تو کمیں ہی واقع ہے ڈیفرینس ہدا کی ہے 4G جڑی سیو ہے ساڈے کول او دے چھو جی ایسی کچھ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے جی ساڈیپھرینس کچھ ڈاؤن لوڈ کر سکنا ہے ساڈ کوئی ایسی کچھ ڈاؤن لوڈ کر سے چاہ پھرمارا ہے مجھے ہے کہ 5G بدا جاؤن لوڈ کرنا ہے جام جی ساڈوہ دے چھو Fur evaluating ساڈW undan plastic م tactو سن را نہ رہے ہیں مجھے ہونیار ہے 4G توک سارج ran س۔ Am Brusisen ملے گی سپیڈ بھی زیادہ ملے گی سپوز کئی وار ہوند ہے کہ اپا 4G آج کل ملے گی سپوز میرا ایک آ رہا ہے وہ تھے جیو چال دے اے ٹیل نہیں چال دا وہ سمسے بھی آل ہو جائے گی ساری ہاں ہو جائے گی سارے کمپنیاں دے سارے فون ہار جگہ دے چلنگے ہاں دی ہاں دی تے منو جی توسی میں نوے دسو کہ جڑا 5G دا ساڑے سوشیو اکنومک سسٹم ہے انہوں کی فیدہ ہوئے گا دیکھو 5G نیٹورک دے نار جنہی جانکاری منو ہون تک مل سکی ہے جے او دے مطابق یہ ہے کہ فارمنگ تو لے کے تے میڈیکل تک جے سپیس تک جے ہر چیز دا جڑا فرق پائے گا ہر فیلڈ دے پچھ پائے گا جے پندہ تک پہنچے گا تو اسی دیکھو کہ سوشیو اکنومک چینج کس طرح آئے گی کہ جنہیں ساڑا رورل ایریا ہے جنہیں ساڑے ریموٹ ایریاز نے انہا دے ویچن نیٹورک دی بہت وٹی پرولم جے یا تھا کوئی فائل ٹر ٹرانسفر نہیں ہو پاندی سی سمیسر جانکاری نہیں مل پاندی سی ریل ٹائم جیڑا کوئی جانکاری چینج دی سی او تب بلکل ہی نہیں سی مل پاندی جے فائیب جی نیٹورک دے نار ای جڑی دویدہ اور ایک کہہ سکتے کاتا پیر ہے ایسی او دور ہو جائے گا جے تیور گتی دے نار فاسٹ دے نار ہر ایک ریموٹ ایریا ہر ایک رورل ایریا جیڑا کور ہو جائے گا جی دے نار کے کسی نو اگر سپوس کرو کسی نو می� تھی جا سکتی ہے اوہ دی بماری جانکے جی رورل ایریا دے ویچ کوئی حادثہ ہو جاندہ ہے جی کوئی ایمیجیٹ سانو ریل ٹائم اتھے ہیلپ چاہی دی ہے کہ اے شرمائی دم تھوڑا رکاں گا جی ایتھویں تو اسی گال اپنی دوبارہ شروع کرنی ہے جی پر پہلا سی کہندری سنچار تے سوچنا تکرانورجی منتری اشنی ویشنو اس بارے کی کہہ رہے ہیں آؤ سنیئے آج ماننے پردان منتری شنی نریندر مودی جی بھارت میں 5G سرویسز کا شبارم کر رہے ہیں آج کا دن ٹیلیکوم کے اتیاس میں سورنیم اکشنا میں درج ہوگا اس شب افسر پر آپ سبی کا عبناندن ٹیلیکوم ڈیجیٹل انڈیا کا گیٹوے ہے فاؤنڈیشن ہے ڈیجیٹل سرویسز کو جن جن تک پہنچانے کا مادیم ہے آدھونک جیون میں ہم جو بھی ڈیجیٹل سرویسز دیکھ رہے ہیں جو اپیوک کر رہے ہیں وہ سب اس کے مول میں ٹیلیکوم ہے اسی لئے دیش کی ساماجیک اور آرثی کننتی کے لیے ایک سدرڑ ٹیلیکوم سیکٹر کی آوشکتہ ہے دیش میں 5G سرویسز کئی سیکٹرز میں فنڈمنٹل چینج آئے گا ایڈیوکیشن، ہیلت، ایگریکلچر، لوجسٹکس، بانکنگ یہ ایسے سیکٹر ہیں جس میں ایک مول بھوت پریورتن آئے گا نئی نئی سمبھاونہ اتپن ہوگی ڈیجیٹل کیپیبلیٹیز کو سینٹر میں رکھ کے اس کے چاروں طرف نئی سرویسز کریئٹ ہوئیں گی کمیونکیشنز کا سوروپ بدل جائے گا اور سب سے بڑی بات ہے مانے پردان منتری جی ہمیشہ انتیو دے کی بھاونہ سے سبھی کام کرتے ہیں اس تیجی سے بدلنے والی ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی پردان منتری جی نے ہمیشہ ساداراً مانوی تک ساری سویدائیں کیسے پہنچے سماج کے انتیم چھوڑ پر بیٹھے ویکتی تک ساری سویدائیں کیسے پہنچے ایسا ہمیشہ ہم کو مارک درشن دیا اچھی سمباونہ ہے کہ آگامی ورشوں میں بھارت ایک ٹیلیکوم ٹیکنالوجی کی لیڈر کی روپ میں امرج ہوگا میں پھر ایک بار بھارت کے ٹیلیکوم اور ڈیجیٹل ایکانومی میں وارڈ لیڈر بنانے والے یششوی پدان منتری شریف نریندر موڈی جی کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں ابنندن کرتا ہوں مانجوگ منتری جی دا سی وچار سنیں پر اس تو پہلا منو شرمہ جی سارڈنال ڈسکس کر رہے سی سوال انہتا ہے سی کا کہ سوشیو ایکنومک سسٹم تے ایدہ کی فرق پڑے گا اوہ تسی دا سری سی کے ایکنومکلی دیکھو جیس طرح ہے کہ کچھ ریموٹ ایریاز نے ہیما چل دا ایریہ ہے جینڈ کے دا ایریہ ہے نورت اس چی چلے جائیے اور لوگ سب کچھ ہندے ہوئے بھی مین سٹریم تو کٹے ہوئے سی فائیو جی سرفسز آویلیبل ہون دے نال سپوس کرو کہ اسے فارمر دا کوئی پڑکٹ ہے کوئی پڑیوز ہے اور ڈائریکٹ لی دلی دی منڈی دے بچ انہوں دکھانا چوندہ دا ریٹ پتا کرنا چاہدہ ریل ٹائم ریٹ تے کرنا چاہدہ پیمنٹ ٹرانسفر جی میں کہ ڈیجیٹل انڈیا دا جو ماننی پردان منتری جی دا سپنا ہے اور سچ بھی ہون لگیا ہے فائیو جی سرفسز دے نال پیمنٹس آن لائن ٹرانسفر ہو رہی ہیں اور بہت سپیڈ نال ہو رہی ہیں جدے وچ پیمنٹ فیل ہون دا کوئی گنجائش ہی نہیں ہوئے دوسری گا ریل ٹائم ریٹ پتا لگ رہے ہیں ریل ٹائم منڈی دا پتا لگ رہے ہیں ریل ٹائم پڈیوز دا پتا لگ رہے ہیں او دے نال اکنومیکلی جڑا پچھے رہ رہے سی فارمر ساڑے او تھوڑے سپیڈ دے نال اگے جا سکنا مجھے سپیڈ دا نقصان سا نال ہو رہے ہیں کٹ سپیڈ دا آٹی جیس کری جیس کے پارٹی نو او پہنچ دنی سی دو دو کنٹے لگ جانتے سی دو دو کنٹے لگ جانتے سی سو او ہوئے گا سوشلی یہ ہوئے گا کہ جو دوں اسی جان سکانگے تو اسی دلی دے وچ بندہ بیٹھا ہے جڑا او اسام دے بارے جان سکے گا اسام وڑا ہماچل دے بارے جان سکے گا تو سوشلی جو تو میکس ہوں ہوں گے ایسی تھرو انٹرنیٹ تے ایک مجبوط گٹھمندن بنے گا دیشتہ پیار بدے گا انٹیگریٹی جڑی ہے او ڈویلپ ہوئے گی سوشلی او دے نال بھی بہت فرق پائے گا جو تو اسی انٹرنیٹ دے نال اور ایک فائیو جی نیٹورک دے نال جڑاں گے ایکسچینجز ہون گیاں کلچرل ایکسچینج ہوئے گا ایک دوسرے دے بارے ہی جان سکا گے تو اے ساری ہیں گلنا مل کے سوشل اکنومک چینجز لیون گیاں ہر حال فائیو جی نیٹورک جڑا ہے گا او دیشتے ویچے ایک نمی کرانتی لے کے آ رہا ہے اور انہوں ایسیپٹ کرنا چاہید ہے بہت جلدی لوگانو ایسی شفٹ بھی ہونا چاہید ہے جب پروفیشن دے گل کریے تھے تو اسی ایک پتر کار ہو تو اڈے پروفیشن دے گا بہت جیدہ ہوئے گا جی ریال ٹائم ریپورٹنگ شروع ہو چکی ہے سوشل میڈیا دے ہوتے اس پلیٹ فارم دے ہوتے ہیں کہ کسے بھی کٹنا دے پانچ منٹ سات منٹ یا داس منٹ دے بچ پوری دنیا دے بچ وہ خبر پہنچ جا دی ہے لیکن کتے نہ کتے اگر کوئی ریموٹ ایریا ہے جتے کہ سانو سگنل نہیں مل پا رہا وہ تو نیوز آننو کچھ پرولم ہو رہی ہے کچھ ٹائم لگ رہا کچھ ہو رہا ڈاٹا ٹرانسور ہونو ٹائم لگ رہا اور یہ بہت زیادہ بڑی ریکارڈنگ ہے گی یا تو انو ڈاؤنلوڈ ہونو کچھ ٹائم لگ رہا جو دو 5G نیٹورک آویلیبل ہو جائے گا تو بلکل ریال ٹائم ریپورٹنگ ہوئے گی ریال ٹائم جانکاری جڑی یہ لوگاں تک پہنچ سکے گی سو میڈیا تو بہت زیادہ لبانویت ہوئے گا اس 5G نیٹورک دینا سو مطلب کلہ اے ہی نہیں میڈیا ہی نہیں فارمنگ لے لیے ایسی ٹائلی کمپنیکیشن سیکٹر تا چلو ہے ہی ہے بینکنگ ہے میڈیکل ہے ایجوکیشن ہے ایون فیکٹریز ہیں فیکٹریز کھلی ہوئی ہیں جی ہمارچلز ایگلو فیکٹریز وہ سارے ہم فیدا ہوئے گا ایجوکیشن سیکٹر چھ بہت فیدا ہوئے گا کہ ہونہ اسی جس طرح اسی دیجٹل کلاس روم دی گالگا رہے ہیں جو دو ریموٹ ایریاس دے بیچہ کئی بار ہندہ جی کہ سب کچھ ہے گا لیکن نیٹورک ہے نیٹورک نہیں ہے گا ہے گا ہے تو فاسٹ نہیں ہے گا اتھے بچہ نو ریکارڈنگ سے ہی دیکھنیاں پہن دیاں ہونہ اے بھی سمبب ہو سکے گا کہ ہو سکے گا کہ UGC کو چھے ہو جا پروگرم شروع کر دے آن لائن ہی مطلعہ ریل ٹائم کلاس کتے لگی ہوئی ہے ٹیچر کتے بیٹھے نے اور سٹوڈنٹس کتے بیٹھے نے لیکن ایجوکیشن دا سسٹم دا ڈویلپ ہو جاندہ ہے سو اے سوشو اکنومک چینج جیڑی ہے مطلعہ ہر سیکٹر دے ویچز فیل ہوئے گی جو دو ایک ور یہ اویلیبل ہو جائے گا سارا مطلعہ تاڑے کہ 5G دا سانو فیدا ہی فیدا فیدا ہی فیدا آپ کو بھی دور کفندنی ت Kirk کی ی가�اد اویلیبل ہو جائے بہت آی جو�یшийپ مطلعہ ہی آپ کو بھی ہی کنی چقدر دہ وعدہ ٹویلی کچھ نہیں ہے کوئی ادھر تکنولوجی نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ کمپیٹیبلیٹی ہون دی ہے فونز دی یہاں پھر اپا جڑے فون ہے گے ساڑے کو آئی فون فوٹین ہے وہ دیچھ 5G دیچھ سرویس ہے گی ہے وہ دیچھ آپا ورچولیزیشن دے ایک بینیفیت ہے 5G سا نو وہ دیچھ کی ہے کہ سیٹلائیٹ دے تھرہو آپا ایک کوئی دوسری سیم لے گا ایک تا سیم ہے گی یا فون چیدہ ساڑے آپا دوسری سیم دے تھرہو سیٹلائیٹ دے تھرہو ورچولیزیشن کار سکتے ہیں بردہ ایک فون دے بیچ دو سیم دے یوز کار سکتے ہیں دیول سیم پاکے ایک سیم ہی ہوئے گی ایک سیم ہوئے گی جیڈی توسی ایکٹیویٹ کار سکتے ہیں سیٹلائیٹ دے تھرہو 5G جڑے ہیں سا نو ادھر سرویس بھی پروائیٹ کر رہے ہیں پھر 5G چلے گا ساڑے ہیں جڑے 5G کمپیٹیبل فون ہے ان اچھی سرویسز آویلیبل نے دوجھے فون جڑے سے یوز کار رہے ہیں 4G ہے ان اچھ 4G ہی چلے گا منو شرما جی ہون تاک تسی سارے لا بھی گنایا ہے ہون میں اندرسو کے میڈم کہیں دے کہ ساڑے پرانے فور پیکار ہو جانے ہیں یہ تو نقصان نہیں ہوئے دے ساڑ نہیں دیکھو گل نقصان دی نہیں ہے ساڑے سوچنا چاہیدہ ہے کہ جڑی سرکار ساڑے واسطے 5G نیٹورک لے کے آ رہی ہے یہ دے اتھے کنے کرونا رپیہ کھرچ ہویا ہے یہ پردے دے پچھے دی گال ہے اس نیٹورک نو آویلیبل کرونا پر لیڈی پردے دے پچھے انہوں تے اگے لیا انہوں سے تا نبلایا جی 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 سو گالے ہے کہ جڑی سرکار انہ کچھ تھاڑے واسطے پروائیڈ کر آ رہی ہے اس ٹیکنیک نو لے کے آ رہی ہے ضرور میں آس کر دایا کہ جڑے ساڑے اسی یہ کہہ رہے ہیں کہ پرانے فون جڑے بیکار ہو جانگے سانو نویں خریدنے پہنگے سرکار کوئی نہ کوئی اے ہو جا بیک اپ ضرور لے کے آئے گی کوئی ٹیکنالوجی لے کے آئے گی کہ جڑا ایکیوپمنٹ ہے یا تا سانو موبائل کمپنیز والو آویلیبل کروا دیتا جائے یا سستے مول دے ہوتے آویلیبل ہووے مارکیٹ دے بچ دیکھو اے کرانا بہت ضروری ہے جی اسی چونے آ کے دے بارے سوچ کے کوئی بھی یوجنا بڑھون دے نے کوئی بھی سکیم نو لانچ کر دے نے تو جی اسی اے ہی چونے آ کے اے فائیو جی نیٹورک دی سیوہ جڑی ہے ہر ایک اوس انسان تک پہنچے جس نو کے ایسی یہ کیا جاننا کی ایک نومیکلی ویکر سیکشن دینا جڑیا ہویا ہے اے ایک میڈی آکر دیکھ لو میڈی آکر دیکھ لو سو او دے باستے کچھ نہ کچھ ہے جی اس نیٹورک دی جیڑا فائدہ ہے وہ بھی مل سکے اے نہ ہوگے کہ ایک پارٹیکلر سیگمنٹ سوسائٹی دا جیڑا ہے وہ ہی انہوں یوز کر سکے پھر اے دا ہنڈڈ پرسنٹ جیڑا فائدہ ملنا سی نا جی اے اینڈ کسٹمر تک وہ نہیں مل سکے گا اے دے باستے سرکار نو کچھ نہ کچھ اے ہو جی او پرالا ضرور کرنا پائے گا جس طرح بہت باری پہلا بھی ہویا سی پیجر کمپنیز ہونڈیاں سی سٹارٹنگ جیڑی ہاں سی جیو رمیمبر بھی سال پہلا وہ کہتے ہیں ہونڈیاں سی کہ تو انہوں ایکپمنٹ اپنا دے دیں 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 ہی ہو جے اور تو اسی انہوں دا ڈاٹا یوز کر لیں دے سی برکوٹی سو میں نو لگ دا کہ سہم اینہ ہی لیہاتے چال دے ہو کچھ نہ کچھ حددان دا ضرور آئے گا کہ جیڑے پرانے فون نے او دا کوئی بہتا پاہر نہ پاوے اور کسے بھی کنزیومر نو یہ نہ سوچنا پاوے جی میں فائیب جی یوز کرنا ہے گا جی تو میں نو موبائل نوہ لینا پاہے گا تو ہجارہ رپیہ دا خرچ ہو جائے گا تو او دا کوئی انہ جیادہ فیدہ نہیں مل سکے گا سو میں نو لگ دا اور میں یہ آس بھی کر دا کہ سارڈی جیڑی نرندر مودی جی دے رہنمائی آلی سرکار ہے گی کے اندر دی وہ کوئی نہ کوئی ہے جائے پرانے جرور کرے کہ چاہے موبائل کامپنیز دے تھرو ہی کرے کہ وہ ہینڈ سیٹ وہ ایکیپمنٹ آویلیبل ہو جوے سبسیڈی بھی دیتی جا سکتی ہے کہ وہ فائیب جی نیٹ ورک جیڑا ہو دے پیچے چال دا ہو یہ دا فیدہ تا ہی ہو سکتا ہے سارے کو سافٹ انجنیر بیٹھے ہیں سافٹ ریل انجنیر اے بھی سوچے نہیں گے اس بارے کچھ کی کتا ہے جانتی اچھا میرا اگلا سواتن ہے کہ فائیب جی دا کی سکوپ ہے سکوپ دی کال کتی جائے تے ایڈوکیشن بڑا ہیلپفول ہے جنہ کی سر نے بھی نکال کتی کہ جنہ رموٹ ایریا سے اٹھے بچے ہیں بچے نہیں پڑ پا رہے تے آپاں آن لائن کلاسز دے تھرو انہوں نے ایڈوکیشن پروائیڈ کر سکتے انہوں نے ایڈوکیشن پروائیڈ کر سکتے ہے جنہوں نے ایڈوکیشن پروائیڈ کر سکتے ہیں اس نے ایڈوکیشن پرواریڈکیری اور انہوں نے ایڈوکی Byers زمین پروائیڈ کر سکتے ہیں اس کی مجھے ترمید کر سکتے ہیں مجھے ترمید کر سکتے ہیں اس بہن کو یہ کیم نچ مطلب ہے شرما جی شرمہ جی پردان منطری نرندر مہدی تھا جہاں ڈیجیٹل انڈیا تھا جہاں سپنا سی کا کسی اگر بھی ذکر کیتا کہ وہ سکار ہوندہ نظر آ رہا ہے کیسے سوچ دیوں کہ کس طرح یہ سکیمہ ہو رہا ہونے چاہیے دی ہیں جنرال ڈیجیٹل انڈیا ہور اوپر جاوے دیکھو جی پہلی تکہ لیا ہے کہ جی میں جی میں ڈیجیٹل انڈیا آسی اوزے والا آتم نربر ہو رہے ہیں انڈیا ہور جا رہے ہیں اوٹھے کتے نہ کتے کتے نہ کتے اے بھی سہنہوں دیکھنے مل رہا ہے کہ اے ڈیجیٹالشن جیڑی ہوئی ہے اوٹھے پچھ فراڈ بھی بہت 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 رہے ہیں جنہاں سپیڈ دے نار نیٹورک بہت رہے ہیں اونہیں سپیڈ دے نار فراڈ بھی بہت رہے ہیں تو اسی دیکھو کہ آن لائن فراڈ ہوندے ہیں اور ہونتا ہوئے اوٹھے فلمز بھی بن گئی ہیں نے کچھ اے جیاں آج کل تو سی دیکھا نو مل رہی ہیں کہ ایک پاٹیکلر سٹیٹ دے بچ ایک پاٹیکلر شہر ہے جڑا سارے دا سارا اس ڈیجٹل فراؤڈ دے بچی لگیا ہویا ہے اس طرح دکھایا جا رہا ہے سو اس ویلے لوڈ اس گالدی ہے گیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے اس ڈیجٹل فراؤڈ نو اور جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم دے اتے گلت جانکاریاں اور پلبد کرائیاں جا رہی ہیں جے ہون نیٹورک تیج ہو جائے گا تو ایدن تیبی رفتار انہی تیج ہو جائے گی سو لوڈ اس ویلے اے ہے کہ اے ہو جی ہیں سائٹس نو بند کیتا جائے آن لائن جڑے فراڈز ہون دے نے انہا نو بند کیتا جائے لوگان نو جاغ رہی ہیں جی بلکہ ہر کارچہ کال آ رہی ہیں جی ایسی باروں بول رہے ہیں جی رشتے دار بول رہے ہیں انہیں پیسے پیچھو انہیں پیسے پیچھو سرکار انہوں کیوں نہیں ناتھ پا سکتی دیکھو سرکار کوشش تا کر رہی ہے اے دیتے ناتھ اس طرح ہی پیسا دی ہے کہ لوگانو کنزیومر نو جاغ روک کیتا جائے ہون دیتے دیکھو ریزرو بینک آف انڈیا بلو آر بی ای بلو لگاتار سوشل میڈیا تے پرنٹ میڈیا تے الیکٹرانک چینلز تے اے کیا جاندہ ہے کہ آسی کسے کنزیومر دی کسے کھاتا تا رکھ دی کوئی بھی جیڑی او دی پرسنل جانگاری ایسی نہیں لیندے باپ جو دے دے باپ جو دے دے مانگ دیا تے دے بھی جاندے دے بھی جاندے دے بھی جاندے دے بھی جاندے اوہ کال آن دی ہے اور دسانو کال آئی تا ایک نے تا بلکل دے ہی دے نہیں ہے جانگاری اوہ لالچ دن دے نا اوہ لالچ دن دے لیکن سب تو خطرنا گلے ہے گیا ہے کہ اوہ لالچ دے آن لائن فراد ہے شکار جڑے اوہ پڑے لکھے لوگ بھی ہو رہے ہیں پڑے لکھے لوگ پھر کتنا کتے سجگتہ دی سڑھی کمی ہے گیا ہے سرکار تھا ایک نیٹورک پروائیڈ کرا سکتی انہیں کرا دیتا لیکن اوہ دا سد پیوگ اوہ دے فیدے لینے تھا سڑھے لوکان دا کام ہے سو لوکان دا کام ہے سو لوکانو جاگروک جڑیاں فیک سائٹس ہے کہ انہیں انہیں تو بچے آ جائے تاکہ یہ دے صحیح فائدے لائے سے آسکے جنہیں جنہیں فائدے گھنائے گئے جنہیں دیش ہے تو دے بچنے لوگان دے بچنے مانو جنہیں بہت سونیاں گلدہ کیتے ہیں دشکاں واسطے سو جاوی دیتے ہیں مادم اخیرت ہے توسی انسان راست دے ہو کہ 5G آرہے ہیں لانچ ہو گیا ہے دشکاں کی توسی کہنا چاہو گے کہ انہوں کس طرح اپنا ہو کہ نہ کہتا یوز کرو میں کہنا چاہو گے کہ زیادہ تو زیادہ 5G ٹیکنالوجی دا یوز کیتا جائے سو رائٹ کی جے توسی کتے لیک کر رہے ہو ٹھیک ہے کوئی ناللیج نہیں ہے تو انہوں ٹھیک ہے یا ریال ٹائم تے توسی یوز کرنا چاندے ہو تو اس چیز نو زیادہ تو یوز کیتا جائے جسنا ہن ابھی کہہ سکتے ہیں کہ ورچولائزیشن ہے پہلا بھی ادھی گال کیتی ہے سیٹلائٹ سے تھو یا میٹاورس ایک ہے سوشل میڈیا ویب سائٹس نے فیس بوک ہے لنگڈین ہے ٹھیک ہے ٹوٹر ہے انسٹرگرام ہے سو درشکو ایسے ساڑی چھوٹی یہ چرچہ 5G بھرے یہ تاسی ٹائٹل بڑا خوبصورت رکھیا ہی کہ اندر سرکار نے سانو اے توفہ دیتا ہے سنچار میں ایک میرے سانو اے توفہ دیتا ہے سو اے توفہ تانو سارے انو مبارک میں تنواد کرانگا ساڑھے میڈم آنکیتا جیدہ منو شرما جیدہ کے ساڑھے سٹوڈیو چاہے تے بہت بہت یہ چرچہ چھے سا لیا شکریہ شکریہ